بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا حضر خالق ہونا چاہیے وہ خالق کون ہے؟ دیکھئے اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں یہ بات تو بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو معلومات ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام کی ایک حسیٰ معلوم ہے تاہم ان کا اصل تعرف ہے وہ ان کی صفات اور ان کی جو سنن ہیں یعنی جس طریقے سے وہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی حسیٰ ہے کہ ہمیں معلومات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمارے سے معلوم ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہم اس کو نہیں پا سکتے یہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہر چیز کا چونکہ ایک خالق ہے سنانچہ اللہ تعالیٰ تبدو خالق ہونا چاہیے اور ہمیں اس خالق کی تراشت کرنی چاہیے یہ سوال اس منطقی مغالب اور مبنی ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے جو اصل سٹیٹمنٹ ہے جو درست سٹیٹمنٹ ہے اس کو میں پسائز کر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے یہ بات کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے یہ سٹیٹمنٹ سرے سے درست کی نہیں ہے ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے ظاہر ہے وہ چیز جو کہ created ہے وہ چیز جو بنی ہوئی ہے اس کا ہم بنانے والا تراشت کریں گے مثال کے طور پر ایک کرسی یا میر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فورن سے خیال آتا ہے کہ اخترخان ایک کارپنٹر ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے ہمیں بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک راج ہوگا ایک architect ہوگا اس نے بیلڈنگ کو design کے آپ سے آپ حضورت میں نہیں آسکتے اس کے پیچھے لازمان بھی designer موجود ہے تو ہم یہ کہیں گے ہر وہ چیز جو بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کی بناوٹ پر یہ محسوس کرواری ہے کہ وہ کسی کی تخلیق ہے اس کا ہم حالے تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال اس کی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کو دیکھائی نہیں ہے کہ اس کی ہم بناوٹ کو دیکھ کے یہ نظر لگائیں کہ اس کا بھی تو بنانے والا ہے چنانچہ یہ سوال اس دور میں کرنا ہی سرے سے بیمانی ہے اور اس کو اٹھا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں کل سہنگیں پیدا کرنا بھی مناسب نہیں ہے اب میں اس بات کو پھر دہا رہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو دنلا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے اس جنلی کیوں نے نگیٹ کر دینا چاہیی ہر چیز کا ایک خالق نہیں ہے بلکہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہے ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خالق ہے خدا بنا ہوا ہے یہ ظاہر اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ السلام تب کریں گے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں گے اور پھر ظاہر اس کی تلاش کی جائے گی یا کی جانی چاہیے کہ اس کو بنانے والا توان ہے جب تک کہ ہم خدا کے بارے میں یہ تصوری نہیں قائم کر سکتے جب تک ہم اس کو دیکھنا لیں تو چنانچہ یہ سوال ہی کو ہم اٹھانے سکتے کہ وہ مخلوق ہے یا نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خدا کو تو پانا ہے یا خدا کو دیکھنا ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہمارے لئے تو بھی ممکن نہیں ہے تو ہم اللہ تعالی کو کیونکہ دیکھ نہیں سکتے ہمیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہفتی ہے تو یہ سوال اس کے بارے میں اٹھانا کہ وہ مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس ریلیونٹ ہی دب ہوگا دب خدا کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکیں گے موسیقی